مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے انار ایک ایسا پھل ہے جو آپ کے بہت سارے بیماریوں سے لڑنے میں آپ کی مدد کرتا ہے لیکن اس کو کھانا چاہیے سپہر میں انار اکیلا سو بیماریوں کو صحیح کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے انار کا چھلکی کا پوڈر خون کو روکنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اس کا اندر کا یہ جو چھلکا ہے یہ کبھی بھی آپ پھیکے نہیں اس کو بھی کھا لیا کریں یہ آپ کے پیٹ کے بہت سارے امراض میں آپ کی مدد کرے گا ڈائل ہوگی نا جنگل کا بادشاہ کون تو یہ جو ان کا سربڑا ہے وہ ہے انار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے نئی ریمیڈی کے ساتھ حاضر ہوں اور وہ ریمیڈی کس کے بارے میں ہے وہ ریمیڈی ہے ایک انار سو بیمار کیوں کہا گیا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ انار اکیلا سو بیماریوں کو صحیح کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور وہ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ انار کا کوئی بھی انگ جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے انار کو پیس کر پارڈر بنا کر رکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ پیس کر پارڈر بنا کر رکھ لیتے کچن میں کام کرتے ہوئے امرجنسی میں اگر آپ کا ہاتھ کر جائے کچھ ہو جائے تو پہلی امرجنسی جو آپ کے گھر میں ہے انار کا چھلکی کا پارڈر خون کو رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اگر بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہو آپ اگر اس کو جہاں بلیڈنگ ہو رہی ہو وہاں ڈال دیں تو آپ کا خون رکھ جائے گا بچے ہیں اکثر گر جاتے ہیں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں چینی ڈالتے ہیں چینی کے ساتھ تھوڑا سا اگر انار کا چھلکی کا جو پارڈر ہے وہ ڈال دیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتے ہیں تو انار کا چھلکا آپ کی مدد کر سکتا ہے انار کے پانچ انکہ تیل جب میں چترال گئی تھی تو میں نے بنایا تھا پتہ نہیں اس کا ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوا ہے لیکن اس کے پانچ انکہ تیل بنتا ہے وہ نیچرل سیرم بنتا ہے جب میں آپ لوگ سے یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں بھئی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے جیسے پانچ انکہ تیل آپ کو بنانا کہیں پہ بھی جو جڑ چھلکا چھال اور انار کے پھول انار کے پتے سب کو مکس کر کے تیل بنایا جاتا ہے یہ میں بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے وہ تیل بھی بہت اچھا بنتا ہے سہیے وہ کبھی میں باڈی لفٹنگ آئل بنانا بتاؤں گی تو اس میں کس طرح انار کا انار کو استعمال کرتے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آج کل انار کا سیزن ہے آپ اس سے کون کون سے بیماریوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا ایک انار سو بیمار ٹھیک ہے یہ پروسٹیٹ کے لئے بہت اچھا ہے پروسٹیٹ کینسر کے لئے بہت اچھا ہے میں ٹی وی شوز میں اس کو بتا چکی ہوں ڈسکرپشن میں وہ بھی آپ کو بتا توں ٹھیک ہے یہ انار کو ہم نے نکالا ہاں اگر میں اس کو اس طرح کر کے صحیح طرح سے میں نے کٹ نہیں پائی ہوں اگر اس کو نکالتے ہیں تو یہ ہارڈ بن جاتا ہے دل بن جاتا ہے جیسے اچھا اس کے اندر کا یہ جو چھلکا ہے یہ کبھی بھی آپ پھیکے نہیں اس کو بھی کھا لیا کریں یہ آپ کے پیٹ کے بہت سارے امراز میں آپ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ انار کو کھایا کریں اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی دل کے چار چیمبر آپ کو نظر آئے صحیح یہ اس لیے دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور انار کو اگر آپ دیکھیں تو جو انار کی ساخت ہے یہ کس سے ملتی ہے یہ ہمارے بلڈ سلز سے ملتی ہے تو یہ کیا کہتا ہے یہ ہمارے بلڈ سلز کو ریڈ پیگمنٹ دینے میں گلو لانے میں خون کی کمی کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو انار کو بلا شرکتیں غیر کھانا چاہیے صحیح یہ ایک انار پورا بچوں کو بھی دے خود بھی لیں آگے میں آپ کو بہت ساری اچھی اچھی باتیں بتاؤں گی اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا بیچ نہیں کھائیں کچھ کہتے کھائیں کھا لیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو ہو گئی انار کی بات میں نے آپ کو بتا دیا دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے خون کی کمی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کا چھلکہ بہترین ہے کہ اگر خون نکل رہا ہو یا کوئی زخم ہو اس پہ چھڑکتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے گھر میں امرجنسی میں رہ سکتا ہے اچھا ایک کریز ہوتا ہے نا سردیاں آگئی کیا ایسا چیز پیئے میں جتنا بھی اس کو مطلب کہوں کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن انار سے آپ اپنی رنگت کو کیسے نکھار سکتے ہیں کیونکہ یہ موسم سرما میں آتا ہے تو میں آپ کو موسم سرما کا وائٹننگ ڈرنگ بنانا بتا رہی ہوں جس کو پینے سے آپ کے کلر میں گلو آئے گا انار کی ویسے تو بلا شرکت غیر انار ہی بہت اچھا ہوتا ہے اگر اس پہ کالی مرچ چھڑک کے کھا لیا جائے اس پہ کبھی بھی کوئی دوسری چیز نہیں ڈالے جسے کچھ لوگ نمک ڈالتے ہیں چینی ڈالتے ہیں نہیں ڈالے اس کو ایسے ہی کھائے اس کے ساتھ آپ کیا ایسا کریں گے جو آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کو گلو دے گا تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں میں نے جیوسز نکال کے رکھے ہوئے کن کے جیوسز نکال کے رکھے ہوئے ہر چیز جو ہے وہ سرجیوں میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے چوکندر ہے ٹماٹر ہے گاجر ہے صحیح ہے اور گریپ پروٹ ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد انار اچھا ان سب کا جوز اگر دیکھا جائے میں آپ کو انہوں نے اگر اچھا چکر ایک گلاس ہے ان سب کا جوز آپ نے کتنا لینا ہے ان سب کا جوز آپ نے لینا ہے یہ چوکندر کا جوز ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لیا ایک چمچ اور یہ ٹماٹر کا جوز ہے یہ آپ نے لیا ایک چمچ اور یہ گریپ پروٹ کا جوز ہے اچھا ایک ہی چمچ ہر ایک میں استعمال نہ کریں یہ بھی آپ نے لیا ایک چمچ اور یہ گاجر کا جوس نہیں یہ گاجر کا تھا یہ ٹماٹر کا ہے کیونکہ اس میں بیچ نظر آ رہے ہیں زیفہ بیچ کیوں نظر آ رہے ہیں ٹماٹر کا بیچ کبھی بھی استعمال نہیں کریں اور سپیشلی جن کوئی uric acid ہے بلکل بھی استعمال نہ کریں اس کے بعد یہ سب آپ نے چار جوسز ہیں چکندر گاجر گریپ روٹ ٹماٹر یہ ساری جوسز آپ نے لیا ایک ایک چمچ اور ایک ڈائل ہوگی نا جنگل کا بادشاہ کون تو یہ جو ان کا سربراہ ہے وہ ہے انار اس کا مطلب کہ یہ جتنا خالی ہے نا اس میں آپ اس جوس کو ملا لیں اس میں اگر آپ کچھ ملانا چاہیں تو صرف کالی مرچ یہ ڈال کر آپ پییں گے دن میں دو بار بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں تو اس سے رنگت نکری نکری کھلی کھلی ہو جائے گی صحیح اللہ نے جو رنگ دیا ہے آپ کو وہ سب بہت اچھے کیونکہ اللہ غفور و رحیم بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس رنگ میں اچھے لگتے ہیں اول تو یہ رنگ کی بحث ہونی نہیں چاہیے مجھے پتہ ہے کچھ لوگ پھر بولیں گے آپ نے بنانا کیوں بتایا میں نے اس لیے بتایا آپ لوگوں کا اسرار بہت ہے میرے فیس بوک میرا انسٹا میرا یوٹیوب چینل میں کچھ بھی بتاؤں آپ لوگ ایک چیز کہتے ہیں پلیز 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 اور کچھ خواتین مجھے دعائیاں دیتی ہیں کہ اللہ کے لیے بتا دیں تو میں اللہ کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے آپ کو بتا رہی ہوں اگر اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اچھا اس کے ساتھ دوسری ریمیڈی انار کی جوس میں آپ کیا کریں گے جو آپ کی الرجی کیلئے بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ جیسی سردیاں آتی ہیں الرجی بہت ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ نیم میں ہمیش آپ کو کہتے ہوں گھر میں سکھا ہے یہ نیم کا پورڈر یہ انار کا جوس ایک گلاس آپ نے لیا اس میں آپ نے پینچ نیم کا پورڈر ڈالا پینچ آپ نے ڈالا کالی مرچ آپ کی دوہ تیار ہو گئی اس کا استعمال کیجئے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا انشاءاللہ انار ایک ایسا پھل ہے جو آپ کے بہت سارے بیماریوں کو بیماریوں سے لڑنے میں آپ کی مدد کرتا ہے لیکن اس کو کھانا چاہیے سپہر میں دوپہر میں رات کو اس کا استعمال نہ کریں تو ویسے ہر ملٹی وائٹمین کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہوتا ہے اور دوسری ایک اور چیز کہ اللہ تعالی نے اس میں بہت سارے ایسے چیزیں رکھی ہیں جو آپ کے لئے بہت فائدے مند ہیں مگر آپ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو رکھ کے فریج میں رکھ کے بہت سارے اس میں اور چیزیں کر کے لیکن آپ کو پتہ ہے انار دانا بھی دل کے امراض میں کتنا چھٹی بنتی ہے تو وہ کی تیجر کھٹے انار سے سکا کر انار دانا بنایا جاتا ہے وہ بھی ایئی ہوتا ہے لیکن ابھی آپ کے پاس سیزن ہے اس سیزن میں اپنے بچوں کو اور خود اگر آپ کو مطلب کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جسے انار سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے ہو سکتے کہ شگر پیشنٹ کو انار کچھ مقدار میں کھانے کا کہا گیا ہو اس مقدار کا خیال کرتے ہوئے انار کو ہمیشہ کھانوں سے پہلے کھائیں فروٹس ہمیشہ کھانوں سے پہلے کھائیں صحیح ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور اگر آپ مجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی مجھے جوائن کرنا ہے تاکہ وہاں پر میں بہت سارے فیک پیجز سے نجات حاصل کر سکوں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے اللہ حافظ